دوستو نئی تکنولوجی ہمیشہ اپنے ساتھ رسک لے کر آتی ہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنی سفل ہوگی یا سفل ہوگی بھی یا نہیں اس کے اوپر سے اگر اسے بوری طرح سے ڈیزائن کیا جائے یا ایک بڑے مارکٹ کو تھیان میں رکھ کر نہ بنایا جائے تو کئی طرح کے فیلئرز آ سکتے ہیں ٹیک فیلز میں آپ کو ٹیسلا کا سائبر ٹرک یا گوگل کے گوگل گلاسز تو یادی ہوں گے اس کے علاوہ ہم انٹرنیٹ ایکسپلورر کو کیسے بول سکتے ہیں جس کے پاس 2002 تک 95% مارکٹ شیئر تھا لیکن آج اس کا استعمال لوگ صرف گوگل کروم یا فائر فاکس جیسے براؤزرز کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے کرتے ہیں آج ہم ایسی کئی ٹیک فیلئرز پر نظر ڈالنے والے ہیں تو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں ان کے بارے میں تو بنے رہی ہے ویڈیو کے انتکہ ہمارے ساتھ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دوانا بھی مت پھولیے گیا LG Chloe LG Chloe ان پرڈکٹس میں سے ایک ہے جو لانچ ہونے سے پہلے ہی فلاپ ہو گیا تھا LG کا یہ ویژن تھا کہ اس طرح کا ایک روبارٹ بنایا جائے جو گھر کے سب ہی کام کر سکے ساتھ ہی آپ کو سپورٹ بھی دے لیکن اس کے لانچ ایونٹ میں جب پریزنٹر نے Chloe سے پوچھا کہ اس کے برطن دل گئے کی نہیں تو جواب نہیں آیا پریزنٹر نے پھر دوسرا سوال کیا کہ رات کے کھانے میں کیا ہے لیکن پھر بھی وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا آرڈیونس ویٹ کرتی رہی تب سیچویشن کو سمحالنے کے لیے پریزنٹر نے جوک مارا کہ شاید Chloe اس سے ناراض ہے اور ایک بار پھر اس سے بات کرنے کی کوشش کی Chloe what's for dinner tonight یہ ایونٹ پوری طرح سے فیل ہو گیا اور اس ایونٹ کے ساتھ ہی یہ پروڈکٹ بھی پوری دنیا نے Chloe کو فیل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا اس کے بعد کوئی بھی سے خریدنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا دے ٹویٹس دوہزار سولہ میں مایکروسوفٹ نے ایک بہت ہی نیا کنسپٹ دنیا کے سامنے رکھا انہوں نے ٹی نام کا ایک بارڈ بنایا جس کے بعد اپنا ٹویٹر اکاؤن تھا مایکروسوفٹ کا دعویٰ تھا کہ یہ اے آئی پاورڈ بارڈ لوگوں گذرہ بات کر سکتا ہے اور جتنے زیادہ لوگ اس سے بات کریں گے وہ اتنا ان سے سیکھتا جائے گا اور بہتر ہوتا رہے گا کنسپٹ تو کافی اچھا تھا لیکن جیسے یہ بارڈ لونچ کیا گیا لوگوں نے اس کا غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دیا کچھ لوگوں نے اسے گالیاں سکھا دی تو کچھ لوگ اس بارڈ کو دوسرے سمدھائیاں سے نفرت کرنا سکھا رہے تھے جس وجہ سے بارڈ کبھی ہٹلر کے فیور میں ٹویٹ کرنا لگا تو کبھی سمدھائے وشیش کی لوگوں کے خلاف عبدر ٹپ پڑیاں ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے مایکروسوفٹ نے اسے لونچ ہونے کے چوبیس گھنٹے بعد ہی بند کر دیا اور اس کے بعد سے اب تک کمپنی نے ایسی کوئی بھی کوشش پھر نہیں کیا ایمیزون سیکیورٹی رنگ ایمیزون سیکیورٹی رنگ ایک ایسا کانسپٹ تھا جس میں ایمیزون نے گھر میں ہر طرف کیمراز اور سپیکرز لگا دیئے تھے جس سے لوگ اپنے کمپیٹر اور فون کی مدد سے دیکھ سکتے تھے کہ کس روم میں کیا چل رہا ہے اور چاہے تو کسی بھی روم کے سپیکر کو ایکٹیویٹ کر کے اپنا میسج بھی بھی دے سکتے تھے اس میں سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ صرف ایک لاغین آئی ڈی سے کوئی بھی انسان آپ کے گھر کا کنٹرول لے سکتا تھا اور کچھ ہی وقت میں معلوم پڑ گیا کہ اس آئی ڈی کو ایک کرنا اترا مشکل بھی نہیں ہے ہیکرز لوگوں کو بلیک میل کرنے لگے اور دھمکیاں دینے لگے ساتھی بہت سے ینگ نوکری پیشا لوگوں نے اپنے بونھے پیرنٹس کے گھر اس سسٹم کو لگا لیا تھا ہیکرز نے انہیں ابھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا اور کیونکہ زیادہ در بونھے لوگ ٹکنولوجی کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں اور انہوں نے اپنی سرکشہ کے لیے ان ہیکرز کو پیسے بھی بھی بھیج دیئے اس کے ساتھ ساتھ ایمیزان سیکیورٹی رنگ کے ساتھ جو دور بیل آتی تھی اس میں بھی کئی فالڈز تھے جس میں سب سے بڑا فالڈ یہ تھا کہ اس میں کبھی بھی آگ لگ جاتی تھی ان سبھی بجاؤں سے یہ پرڈکٹ بھی فیل ہو گیا دوستو آپ نے سیلف بیلنسنگ ہور بورڈز مارکٹ سے لے کر ٹی وی اور انٹرنیٹ پر دیکھیں ہوں گے یہ دیکھنے میں تو کافی کول انونچن ہے لیکن اس میں کئی پریشانی ہے جیسے کی آپ کو ہمیشہ اپنا فوکس ان بورڈز پر ہی رکھنا پڑتا تھا آپ کا دھیان بٹنے کے کارن کچھ بھی ہو سکتا تھا آپ کو وہ ویڈیو تو یاد ہوگا جب ایک کیامرہ مین اس ہور بورڈ پر چلتے ہوئے دنیا کے سب سے تیز سپرنٹر سین بورڈز سے غلطی سے ٹکرا گیا تھا سوچئے ایسے ایکسیڈنٹس میں اگر بورڈز کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو ان کا پورا کریئر ہی ختم ہو جاتا اس کے علاوہ ان ہور بورڈز میں آگ لگنے کی شکایتیں بھی دنیا بر سے آنے لگی تھی اگر کوئی پرڈیکٹ پوری طرح ٹھیک بھی ہوتا کب بھی اس کی بیٹری ختم ہونے پر لوگوں ہی کرنے کا ڈرمیشہ رہتا تھا جس وجہ سے دھیرے دھیرے اس کی پوپلیارٹی گھٹتی گئی سائیبرپنگ 2077 اب ہم بات کرنے جارہے ہیں پچھلے دشک کی شاید سب سے زیادہ ہائپٹ ویڈیو گیم کی سائیبرپنگ کا ٹریلر 2013 میں لانچ کر دیا گیا تھا جس میں اسے ایک فیوچر کی گیم کا گیا تھا لوگ بھی اس کا کافی ویٹ کر دے تھے اور جب سات سال ہوگی لمبے انتظار کے بعد اسے لانچ کیا گیا تو ریزلٹ کچھ اور ہی تھا اگر آپ نے گیم کھلی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیم کے گرافکس میں کافی glitches تھے ساتھی رینڈم ٹیلیپورٹیشن اور لوگوں کا دیواروں کے بعد نکل جانا یا کسی دیوار میں فس جانا بھی فانس کو irritate کر رہا تھا بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ گیم لانچ ہونے سے پہلے تیار ہی نہیں تھا اسے ہڑ بڑی میں لانچ کر دیا گیا صرف اتنا ہی نہیں کمپنی کو یہ بات پتا تھی اسی لئے انہوں نے اس کی early copies سے ریلیز نہیں کی تاکہ کوئی بھی اس گیم کو ریویو نہ کر سکے جب یہ بات سامنے آئی تو کمپنی کا سٹاک پرائز گر گیا اور کچھ حسائی لوگوں نے کمپنی کا سرور ریک کر کے ان کے سارے اوفیشل دوکیمنٹس اور گیم کا سورس کو انٹرنیٹ پر لیک کر دیا اور یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر سا آبید ہوا تیرانوس تیرانوس سے بڑا فیلیر اب تک اس صدی میں نہیں ہوا یہ پچھلے 22 سال کا سب سے بڑا فیلیر ہے تیرانوس ایک کمپنی تھی جسے ایلیزابیت ہومس نام کی ایک لڑکی نے شروع کیا تھا اس کمپنی کا کہنا تھا کہ ہر طرح کے ٹیسٹ کے لیے آپ کو بار بار بلڈ سیمپل دینا پڑتا ہے لیکن انہوں نے ایک ایسی مشین کا ایجاد کر لیا ہے جو صرف ایک چھوٹے سی سیمپل سے ہی دو سو چالیس سے زیادہ ٹیسٹ کر سکتی ہے ایلیزابیت ہومس کو میڈیکل انڈوسٹری میں کران ٹکاری کا آ گیا ساتھ ہی ایلیزابیت کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ ملیٹری اور ایمرجنسی رومس میں بھی یہ ٹکنالوجی بہت کارکر ثابت ہوگی تیرانوس کی کل مارکٹ ویلیویشن نائن بلیون ڈالرگز یا کائیں ساڑ ساٹھ ہزار روپے تک پہنچ گئی تھی اور لوگ انہیں فیمیل سٹیف جوبز تک بلانے لگے تھے لیکن یہ سبھی کو چھوٹ نکلا دوستوں دراصل ہومس کی مشین ایسا کچھ بھی نہیں کر رہی تھی ڈیمو کے دران لوگوں کے سیمپل لینے کے بعد بیک روم میں پرانے مہتھٹ سے ان کا بلٹ ٹیس کیا جاتا تھا اور جب یہ مشین مارکٹ میں اُتری سبھی ریپورٹس غلط آنے لگی جس کارن لوگوں کو بہت پریشانی آئی اس سچ کے سامنے آنے کے بعد ایلیزابیت ہومس اور ان کے ساتھیوں پر مقدمہ بھی چلا گیا اسی کہانی پر ایک اوارڈ ویننگ ڈاکیومنٹری بھی ریلیز کی جا چکی ہے گو پرو کرما کیامرا کی دنیا میں گو پرو ایک بڑا پلیئر ہے لیکن 2013 میں جب ان کے ہیرو کیامرا کی سیلز گھٹنے لگی اور دنیا بھر میں ڈرون کیامرا اس کا ٹرینڈ چلنے لگا تو گو پرو نے بھی گو پرو کرما نام سے اپنا ایک ڈرون کیامرا لانچ کیا لیکن اس ڈرون کے ساتھ کئی پریشانیاں تھیں جہاں ایک نارمل ڈرون کیامرا ڈرون کی نیچے ہوتا ہے ان کا کیامرا ڈرون کے سائیڈ میں تھا جس وجہ سے ڈرون کے ویٹ کے کارن ایکسٹرا سٹیبلیٹی اور ایکسٹرا بیٹری پاور چاہیے تھیں اس سے اس ڈرون کی بیٹری جلدی ختم ہونے لگی اور کئی ڈرونز ہوا میں بند ہو جاتے تھے اس کے علاوہ اس کے کئی موڈلز کی GPS سسٹم میں بکس تھے جن سے بھی انہیں کافی پریشانی آئی کمپنی کو اپنے سارے بیچی ہوئے موڈلز واپس مگوانے پڑے اور تب سے اب تک کمپنی نے پھرے سے کبھی لاؤنچ نہیں کیا ہے تو یہ تھے کچھ ٹیک فیلیرز جنہیں ان کی کمپنیاں پھولنا چاہیں گی ان میں سے آپ کو کونسا فیلیر سب سے بڑا لگا ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں سادھی جادے جادے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں